اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائیابیٹیز اور میں ہوں آپ کا حوث ساہی درفان مجھے بہت ساری کومنٹس میں لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم نے گندم کے روٹی نہیں کھانی تو پھر ہم اس کے نیم البدل کے طور پر کیا کھریں تو اس کے لیے مختلف قسم کے آٹے مارکیٹ میں دستیاب ہیں ملٹی گرین آٹا ہے جس میں مختلف اناج انہوں نے مکس کی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کچھ لوگوں نے اس میں مرنگا سیڈ کے جو پتے ہیں یعنی سوہانجنے کے پتے وہ بھی مک کی ہوئے ہیں لیکن میں نے جب ان سب آٹوں کی روٹی پکا کے کھائی تو دیکھا کہ ان سب سے شگر لیول بڑھتا ہے کوئی بھی ملٹی گرین آٹا ایسا نہیں ملا جس سے شگر لیول نہ بڑھے تو مجھے تلاش تھی کہ کوئی ایسا سیف آٹا ہو انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ریسپیز بھی تھی مارکیٹ میں بھی کچھ لوگ کیٹو آٹا کے نام سے آٹا جو ہے وہ بیچ رہے ہیں لیکن ان میں بھی ایشو یہ آ رہے تھے کہ ایک تو ان کے اندر سویا بین کا جو آٹا ہے سویا وہ یوز کیا جا رہا تھا جو کہ جی ایمو ہے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ ہے اور اس کے اپنے مسائل ہیں تو پھر میں نے مختلف ریسپیز کو ٹرائی کیا تو ایک ریسپی جو ہماری افورڈیبیلٹی میں بھی آتی ہے جس کے اندر کوئی انیچرل چیز نہیں ہے کوئی کیمیکل مکس نہیں ہے اور آپ لوگ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کی کوئی پچاس گرام آٹے کی جب روٹی ہم بنائیں گے تو اس میں تقریباً دس گیارہ گرام کاربو ہائیڈریٹ ہمیں ملیں گے جبکہ گندم کی پچاس گرام کی روٹی میں آپ کے پینتیس گرام کے قریب کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو یہ پانچ اجزاء ہیں بہت سمپل ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ رمضان شریف میں آگے جو چند دنوں تک رمضان آ رہا ہے آپ کوشش کریں کہ یہی روٹی آپ سیری اور افتاری میں پچاس گرام کے قریب آٹا جب پچاس گرام آٹا آپ گھون دیں گے اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ سو ایک سو پانچ گرام کے قریب جو ہے وہ گیلہ آٹا بن جائے گا اس سے دو چھوٹی چھوٹی آپ روٹیاں بنائیں اور اس کو اپنے سالن کے ساتھ آپ کھائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اس میں نیوٹریشن بھی اتحاشا ہے اس میں ہمیں پروٹین بھی ملے گی اس میں ہمیں فیرس ملیں گے اس میں تھوڑا سا کاربو آئیڈریٹ ہے اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیوم ہے اس میں فائبر بہت اچھا ہے جو ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بھی اور جن لوگوں کو کبز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے تو ان میں جو چیزیں ڈلیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ آپ نے ساری برابر وزن کی لینی ہے میں نے سو سو گرام وزن کی لی ہے اور اس کے بعد ان کو گرائنڈ آپ گھر میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے جیسے بتایا کہ بادام ہیں ان کو آپ نے بگو لیا بگونے کے بعد چھلکیں اتار لیں پھر خوش کر لیں اور پھر گرائنڈ کر لیں عام گرائنڈر سے یہ آپ دیکھیں یہ اس کی شکل بن جاتی ہے یہ سو گرام کے قریب ہے اس کے بعد سو گرام ہم نے ناریل کا آٹا جو کوکونٹ فلور جسے کہتے ہیں آپ کو بڑے سٹور سے آسانی سے مل جائے گا اور اکبری منڈی سے آپ جائیں پاپڑ منڈی سے لاہور میں ہیں آپ تو تو وہاں یہ تین ساڑھے تین سو رپے کلو مل جاتا تو یہ ہم نے سو گرام یہ لے لیا اس کے بعد اس کے اندر جناب ہم ڈالیں گے السی السی کو میں نے لیا السی عام ملنے والی چیز آپ کو پاکستان ایڈیا میں ہر جگہ مل جاتی ہے پوری دنیا میں ملتی ہے اس کو آپ لیں ہلکا سا طوے کو اوپر اس کو فائی کرنا اور پھر اس کو گرائنڈ کر لیں یہ جناب اس کی یہ شکل بن جائے گی یہ آپ اس کا یہ آٹا اور جو چوتھی چیز ہے یہ اور یہ سارا سو سو گرام ہے یہ ہے اس پگول کا چھلکہ اس کو بھی ہم نے میں نے ایک دفعہ گرائنڈ کیا تاکہ یہ باریک ہو جائے اور یہ سو گرام اس پگول کا چھلکہ ہے اس سے روٹی کے اندر لیس پیدا ہوگی اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اس میں فائیبر ہے سارا تو اس آٹے کے اندر فائیبر اور قدرتی فیٹ جو ہیں گوٹس فیٹ جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور پانچویں چیز اس میں میں نے موٹا آٹا گندم کم لائے یہ بھی سو گرام ہے تو اس کو ہم یہ اس سے روٹی کا ذائقہ بن جائے گا تو یہ جناب ہم نے اس میں بادام کا آٹا کوکنٹ کا آٹا یعنی ناریل کا آٹا فلیکسی یعنی علسی کا آٹا اور اس کے بعد چھلکہ اسپگول اور پانچویں ہم نے گندم کا موٹا آٹا بغیر چھنے ہوئے گندم کا آٹا یہ ہم نے یہ کر لیا مکس اور اس کو آپ اچھی طرح سے یک جا کر لیں اور اسے کسی ہوا بن جار میں کسی شیشے کی بوتل میں آپ اس کو رکھ لیں اور اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے یک جا ہو جائے یا اس کو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے مکس کر لیا تو اس کو پھر گرائنڈ کر لیں یہ اور باریک ہو جائے گا اور جنابے وال پھر آپ نے یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو یہ چمچہ ہے یہ ہمارا آم جس سے ہم چاول کھاتے ہیں یہ آپ اس طرح سے بھر کے نکال لیں گے تو یہ ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ چمچ آٹا آپ کا تقریباً پچاس پچپن گرام کے قریب ہوگا اور جب ہم اس کو گونتے ہیں اس میں ہلکا سا نیم گرم پانی ڈال کے آپ اس کو گون دیں گے تو یہ جو پیڑا بنے گا آپ کے پاس آٹے کا وہ تقریباً ایک سو آٹھ دس گرام کا بنے گا اس کے دو حصے کریں دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں آپ کا ہیں اس کے اندر ان دو روٹیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی جو روٹیاں اس کا جو آٹا آپ نے یہ والی مقدار رکھی ہے یارہ بارہ گرام نیٹ کاب ہیں تو یارہ بارہ گرام نیٹ کاب جو ہیں آپ کی خون کے اندر گلوکوز کو سپائک نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس میں فائبر کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ سلو ڈائجسٹی سسٹم میں جائے گا ایستہ ایستہ حضم ہوگا آپ جب سہری میں اس کی روٹی کھائیں گے تو سارا دن آپ کو بھوک کا احساس بھی نہیں ہوگا اور گندم کے آٹے سے یہ بہت ہی زیادہ غزائیت کے اعتبار سے آگے ہے بہتر ہے لیکن اس کے کھانے سے آپ کا شگر لیول جو ہے وہ نہیں بڑھے گا اس کو آپ بنائیں رمضان کے شروع میں آپ یہ ساری چیزیں عام ملنے والی چیزیں ہیں اپنے گھر لاکے صاف ستری کر کے آپ اس کو بنائیں اس کے بعد اس کو شیشے کے مرتبان میں کسی تھنڈی جگہ پہ ہندھیرے والی جگہ پہ رکھیں تاکہ اس کو کھیڑا نہ لگے اور یہ آپ نے اتنا بنانا ہے کہ دس پندرہ دن بعد آپ اس کو دوبارہ بنا لیں تو آدھا آدھا کلو چیزیں لیں اور اس کو بنا لیں بادام جب آپ لے کے آئیں تو کوشش کریں کہ نکلے ہوئے گرییاں نہ لے کے آئیں ثابت بادام لائیں تاکہ وہ فوری طور پر آپ کر لیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ دکاندار کے پاس کب کے نکلے ہوئے پڑے ہیں تو اکسیڈیشن ہونے کی وجہ سے ان کا ذائقہ بھی اچھا نہیں رہتا اور بعض اوقات ان میں آئل جو ہے اس کا بھی کانٹینٹ آکے پیچھے ہو جاتا ہے تو شیل کے ساتھ چھلکے والا بادام لائیں اس کی گرییاں نکال لیں اس کو بگویں اس کے اوپر سے جو اس کا گری کا چھلکہ وہ اتاریں پھر اس کو ایک دن پڑا رہنے دے آج کل گرمی ہے جلدی خوشک ہو جائے گا اور گرائنڈ کر کے پہلے تینوں پانچوں چیزوں کو بھی آپ دوبارہ کر لیں اور ان سب کو مک کرنے کے بعد آپ پھر ان کو ایک دفعہ گرائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا اچھا آتا تیار ہو جائے گا اس کو نیم گرم پانی سے پیڑا بنائیں اور فوراں ہی روٹی پکا لیں اس کی روٹی بڑی نرم اور ذائقے میں بھی بہت اچھی ہے موسیقی 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 اگلی ویڈیو میں آپ کو جب ساعری혼تاری کے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے اندر آپ کو وہ روٹی جو ہے وہ کھا کر دکھاؤں گا تب تک کے لئے چینل دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے اور پاکستان سے ڈائیابیٹیز کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے اللہ حافظ